بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایکسکریشن کے پائنٹ ویو سے ہم بات کریں تو یہ نائٹریجنس ویسٹ کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے اور ڈی ٹاکسی فائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ویسے پروڈکس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے جن کو آسانی سے جو ہے بارڈی کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے فار سم ٹائم لائک جیسے ہم نے یوریا سائیکل کی بات کی تھی کہ اس طرح سے جو ہے یہ امونیا کو جو ہے ویوریا کے اندر کنورٹ کرتا ہے اور کنورٹ کرنے کے بعد جو ہے اس یوریا کو جو ہے کیڈنیز کے تھو جو ہے فلٹر کر دی جاتا ہے اور فلٹر کرنے کے بعد جو ہے اس کو بارڈی سے ریموو کر دی جائے گا اچھا آج ہم جو ہے بات کریں گے جو ہمارے پاس ہے لیور اس کے کچھ اور فانکشن کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ لیور آلسو پرفارم فالونگ فانکشن یہ کچھ اور فانکشن بھی ہیں جن کو یہ پرفارم کرتا ہے تو اس میں جو پہلا فانکشن ہے وہ ہے سینٹسیس اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بہت سارے نائٹروجنس ویسٹ سبسٹانسز جو ہے اس کو سینٹسیس کرنے میں بھی جو ہے اس کا امپورٹنٹ رول ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے بائیولاجکل مالیکیولز ہیں یا بائیولاجکل سبسٹانسز ہیں جس کو اس نے پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اور یہ آرگنیزوں کی باڈی کے اندر بہت اہم رول پلے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ نائٹروجنس ویسٹ سینٹسائز سچ ایز آمونیا، یوریا، یوریکیسٹ تو اب یہ نائٹروجنس ویسٹ سبسٹانسز نوڈوٹ جو ہے وہ ڈی امائنیشن کا پروسس جو ہے وہ سینلور لیول پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اب آمونیا جو پروڈیوز اور یا کو ڈی ٹاکسی فائنگ سبسٹانس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرنا جیسے یوریا ہے یا یوریکیسٹ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لیور کا کام ہے اچھا اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیور ہے یہ سپورٹ کرتا ہے کیڈنی کو ان ویسٹ ڈسپوزل تو یہ ایک ہو گیا اس کا کام اس کے بعد اگلے کام کی طرف ہم آتے ہیں پلاسما پروٹین لائک پرو تھرمبن فائیبرینوجن ان کو بھی جو ہے لیور سنتیسائز کرتا ہے اور یہ بلڈ کلارٹنگ پروٹینز ہیں اگر خودانہ خاصتہ کہیں پہ جو ہے کو کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے یا وونڈ ہو جاتا ہے اور ہیمریش سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس ہیمریش کو روکنے کے لیے جو ہے وہ بلڈ کلارٹنگ ہوتی ہے اور بلڈ کلارٹنگ کے لیے جو ہے یہ دونوں پروٹینز جو ہے یہ ریسپونسی بل ہیں مدل پرو تھرمبن اور فائیبرینوجن اور اس کو پروڈیوز کرنا ہوتا ہے لیور نے اچھا اس کے بعد جو ہے الپومن اس کی سنتیسز بھی جو ہے لیور کے اندر ہوتی ہے اچھا الپومن جو ہے یہ ایمپورٹن پروٹین ہے یہ مینٹین کرتی ہے آسموٹک بیلنس آف بلڈ بلڈ کا جو آسموٹک بیلنس ہے اس کو جو ہے مینٹین کرنے کا کام جو ہے اس الپومن نے کرنا ہوتا ہے تو الپومن کے اگر پروپر جو ہے وہ سنتیسز نہیں ہوگی تو یہ بہت سارے جو ہے وہ سکینڈری پروپلمز کو جنریٹ کرتی ہے جس میں لائک جیسے ہیپٹائٹرز کے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوا کہ لیور جو ہے جب پروپر جو ہے وہ الپومن کو سنتیسز نہیں کر پاتا تو ہیپٹائٹرز کے پیشنٹ کو بہت سارے جو ہے وہ پروپلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں پرائمیرلی جو ہے جیسے اس کو جو ہے ابڈاومینل اوڈیما یا پیریفورل اوڈیما کا جو ہے پروپلمز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے لیور جو ہے بائل کی پروڈیکشن بھی کرتا ہے جی بائل کی جو سنتیسز ہے یہ جو بلڈ کے کمپوننٹس ہیں جس کو لیور نے جو ہے بریکڈاؤن کرنا ہوتا ہے اب اس کو جو چیزیں ریسائکلیبل ہوتی ہیں اس کو ریسائکل کر لی جاتا ہے باقی کو جو ہے یہ ڈیٹاکسیفائی کر کے کیٹابولیزم کے نتیجے میں بننے والے جتنے پروڈیکشن اس کو بائل کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے اچھا بائل جو ہے املسیفائی فیٹس ان سمال انٹرسٹرائن اب بائل جو ہے اس کا رول ہے آپ کی جو فوڈ کی ڈائیشن ہے اس کے اندر تو فوڈ کے اندر جو آپ فیٹس لیتے ہیں ان فیٹس کے جو مائسلز وغیرہ بنانے ہیں یا اس کے جو فیٹس ہیں اس کو سمال ڈروپلیٹس کے اندر جو کنورٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ لائپیزز ان سائنٹس جو ہے وہ کام کر سکے تو یہ کام جو ہے وہ املسیفکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہے اور املسیفکیشن کا کام جو ہے بائل کے تھو ہوگا تو یہ بائل کی جو سینٹسز ہے یا پروڈیکشن ہے یہ بھی لیور کے اندر ہوتی ہے اور اس کو بعد میں جو ہے گال بلائڈر کے اندر سٹور کر دی جاتا ہے وہاں سپائل ڈروپلیٹ کے تھو یہ سمال انٹرسٹائن میں پہنچاتی ہے اسی طرح سے پھر آجاتا ہے جناب جو ہے لپیٹس کی پروڈیکشن ہے کلیسٹرول کی پروڈیکشن ہے اور لپو پروٹین کی پروڈیکشن یہ ریگلویٹ کرتے ہیں بلائڈ کیمسٹری کو سٹور کریں گے انرجیز کو اور ہیلپ کریں گے لپیٹس کی جو ہے وہ سینٹسز یہ بھی لیور کے اندر ہوتی ہے اب لپیٹس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جو بائلاجیکل میمبرینز ہیں دیار میڈ اپ آف لپیٹس اینڈ پروٹینز اسی طرح سے کلیسٹرول ہے کلیسٹرول جو ہے یہ پریکرسر سبسٹانس کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے بہت سارے ہمارے بارڈی کے اندر پروڈیوس ہونے والے ہارمونز کے لیے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سبسٹانسہ جو پروڈیوس ہوتا ہے اسی طرح سے بھی لپو پروٹینز ہیں جن کی سینٹسز ہوتی ہیں تو یہ سینٹسز کے پائنٹ و ویو سے ہے جو لیور کا رول ہے اس کے بعد آتے ہیں لیور اگلا جو کام کرتا ہے وہ ہے سٹوریج جی بہت سارے سبسٹانسز جو بارڈی کے اندر ہوتے ہیں اس کی سٹوریج کا جو ہے فونکشن پر فارم کرنا ہوتا ہے لیور میں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آئرن آئرن جو ہے وہ آکسیجینیشن آف ٹیشیوز ایز کانسیٹوینٹ آف ہیمو گلوبن جو ہے یہ ہم اس میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھئے گا کہ جو ہمارے پاس ہے نا لیور لیور کا جناب جو ہے جو کام ہے یہ ریڈ بلیڈ سیلز کو جو ہے بریک ڈاؤن بھی کرتا ہے تو ریڈ بلیڈ سیلز کو جب یہ بریک ڈاؤن کرے گا تو ریڈ بلیڈ سیلز کی جو ہے بریک ڈاؤن سے اس سے جو ہیمو گلوبن ہے اس کو الا کر لیتا ہے اب اس سے ہیمو گلوبن کو جو ہے وہ الگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ دوارہ ریڈیوٹلائز جو ہے کر لیا جاتا ہے اچھا اسی طرح سے جو ہم فوڈ لیتے ہیں فوڈ کے اندر بھی جو ہے وہ آئرن ہے کیونکہ آئرن کو ہیمو گلوبن کی پروڈیکشن میں جو ہے وہ یوٹلائز کرنا ہوتا ہے یا اس کے لیے یہ ضروری ہے ہیمو گلوبن کی پروڈیکشن کے لیے تو یہاں پہ بھی جو ہے فوڈ سے جو آئرن ہے اس کی جو میٹابولیزم ہے اس میں جو ہے وہ لیور انوالو ہے اسی طرح سے گلائیکوجن کی جو سنٹسز ہے یہ بھی جو ہے وہ لیور کے اندر ہونی ہوتی ہے اچھا اب گلائیکوجن کے لیے جو ہے وہ یاد رکھے گا کہ ہم جو فوڈ لیتے ہیں اس میں پرائیمیریلی جو ہے وہ ہماری بارڈی اس کے اندر جو کاربو ہائیڈریٹس کو گلوکوز میں جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہے تو اب یہ جو اکسس ہے گلوکوز کی اس کو جو ہے وہ گلائیکوجن کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دی جاتا ہے تاکہ اس گلائیکوجن کو سٹور کر لیے جائے اور سٹور کرنے کے بعد جب ضرورت ہو دوارہ اس گلائیکوجن کو کنورٹ کر لیے جاتا ہے گلوکوز کے اندر اور اس سے جو ہے بارڈی انرجی کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اسی طرح سے پھر اگلا امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ ہے کنورجن تو اکسس گلوکوز ان بلڈ ٹو گلائیکوجن جی جناب اب بلڈ کے اندر جو اکسس گلوکوز کی ہے اس کو گلائیکوجن کے اندر کنورٹ کرنے کا کام جو ہے وہ لیور میں پرفارم کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے لیکٹک ایسڈ ٹو گلائیکوجن ہے لیکٹک ایسڈ کو بھی جناب جو ہے وہ اس نے گلائیکوجن کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے اگر جو ہے باڈی کے اندر لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن جو کہ ایک این ایروبک ایکٹیوٹی ہے وہ تو اس سے جو ہے وہ گلوکوز جو ہے وہ ٹوٹتا ہے این ایروبکلی انٹو لیکٹک ایسڈ اب اس لیکٹک ایسڈ کو جو ہے وہ دوارہ جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے گلوکوز یا گلائیکوزن کے اندر تو یہ کام جو ہے یہ لیور نے کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ سٹور کرے گا گلائیکوزن ٹو گلوکوز یہ انرجی سٹوریج ہے اور اس کے بعد اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو گلوکوز بارڈی کے اندر ہے اس میں کچھ کو تو جو ہے انرجی پروڈیکشن میں یوٹلائز کر لی جائے گا یا کچھ گلوکوز جو ہے وہ یوٹلائز ہو جائے گا بائیو سینٹسز کے اندر اب جو باقی گلوکوز ہے اس گلوکوز کو جو ہے پولیمرائز کر لے جاتا ہے گلائیکوزن کی فارم کے اندر تاکہ بعد میں جب ضرورت ہو انرجی کی تو اس انرجی کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جا سکے اسی طرح سے پھر لیور ری سائیکلنگ کے پروسس کو پر فارم کرتا ہے لائیک کنٹنٹس آف اولڈ ریڈ بلڈ سیلس لائیک آئرن ہیں اور ادر کانسٹوڈنٹ آف ہیموگلوبن جیسا کہ یہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلس جو اولڈ ہو جاتے ہیں جن کی ایج پوری ہو جاتی ہے اس کو لیور جو ہے کیٹابولائز کرنا شروع کر دیتا ہے توڑنا شروع کر دیتا ہے تو اب ان ریڈ بلڈ سیلس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ تک تو ہیموگلوبن ہوتا ہے اسے ہیموگلوبن کو جو ری سائیکل کرنے کا کام بھی اس لیور نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ڈی ٹاکسیفکیشن ہے بہت سارے ہامفل سبسٹانسز جو پروڈیوز ہو رہے ہیں اگر اس کو ڈی ٹاکسیفائی نہ کیا جائے تو اس کو بارڈی کے اندر سٹور نہیں کیا جا سکتا ان کو بارڈی سے فوری طور پر جو ہے باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیونکہ جو ہے بائیلاجیکل سسٹم جو ہے اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو سٹور کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ڈی ٹاکسیفائی کر لیا جائے تاکہ اس کے ڈیسپوزل سے پہلے جب ان سبسٹانسز کو جو ہے بارڈی کے اندر سٹور کرنا ہے تو یہ کوئی ہامفل ایفرکس کو کریئیٹ نہ کریں تو مینی ہامفل کیمیکلز لائک جیسے فوڈ ایڈیٹیوز ہیں ہم فوڈ جب لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سارے ایڈیٹیوز بھی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں پیسٹی سائیڈز ہیں جب فوڈ لیتے ہیں تو فوڈ کے اوپر جب سام ٹائم جو پیسٹی سائیڈز وغیرہ جب وہ سپریگ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہماری فوڈ کا حصہ بن کے جب وہ ہماری پارڈی کے اندر چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ڈرگز کی جو کیٹابلزم ہے یہ بھی جو ہے اسی لیور کا کام ہے تو اس طرح سے یہ اسسٹ کرتا ہے کیڈنی ان ٹاکزن ڈسپوزلز تو یہ مختلف کسی کے ٹاکزنز ہیں اس کو جناب جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ ہیلپ کرے گا لیور جو ہے اچھا لیور is also involved in namorous crucial functions of homeostasis importance لیور اس کے علاوہ بہت سارے homeostatic functions میں جو ہے وہ برڈی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی بک میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یہ ییلو باکس ہے تو یہ یوریا is a detoxified form of ammonia in urea cycle which can be retained in body in greater amount than ammonia and can be eliminated with 1 by 10th quantity of water as compared to the ammonia یوریا کو ammonia سے پروڈیوز کیا جاتا ہے یہ detoxified form ہے ammonia کو باڈی کے اندر store بھی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو یوریا ہے اس کو باڈی کے اندر store بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ریموول کے لیے جو ہے جو پریشیس وارٹر ہے اس کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو اگر مطلب یوریا کا جو ہے باڈی سے ریموول دیکھیں وہ تقریباً جو ہے 1 by 10th part جو ہے وارٹر کا use کرتا ہے as compared to اور ریموول اف امونین گیسوسفیس from the body تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک important جو ہے یہ adaptation ہے in organisms کے اندر تاکہ جو ہے water کو conserve کیا جا سکے اچھا اب یہاں پہ نا تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم کریں گے skin کے حوالے سے sometimes نا skin کو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ excretory argon ہے وہ اس کو excretory argon کے طور پہ کیوں لیتے ہیں اس میں کہتے ہیں the removal of water and salt from the skin through sweat gland and sebum through the specious gland دو type کے glands ہیں skin کے اندر ایک sweat gland اور دوسرا specious gland اب sweat gland جو ہے وہ sweat کو produce کرتا ہے اور sweat کی composition میں water بھی شامل اور ساتھ میں salts بھی شامل ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو sebum ہے وہ produce ہوتا ہے sebisious glands اب یہ sebisious glands ہیں جو sebum کو produce کہتے ہیں sebum کے اگر chemistry کو دیکھیں تو اس کے اندر جوہاں وہ lipids ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے اس کے اندر بہت سارے nitrogenous waste substances ہوتی ہیں اچھا اب water salt اور ان nitrogenous waste substances کی presence کے وعی سے جو ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ skin جو ہے یہ produce کر رہی ہے ان substances کو تو اس لئے جو ہم skin کو wrongly sometimes consider کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ excretory organs as sweat produced by skin is for thermoregulation while cvm which contain the nitrogenous waste are for protection purpose so due to this reason skin جی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو پروڈیوس ہو رہا ہے ہے سویٹ سویٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے تھرمو ریگولیشن کے لیے تاکہ جو ایوپوریٹیو کولنگ ہے وارٹر کی اس کے ذریعے جو باڈی کے ٹمپریچر کو کم کیا جا سکے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیمی پرپس جو ہے اس کا سویٹ کا وہ تھرمو ریگولیشن ہے اسی طرح سے سیوم کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو سبیشیس گلینڈز پروڈیوس کرتے ہیں سیوم کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں موجود ہیں ایک تو نائٹروجینس ویسٹ سبسٹانسز ہیں اب یہ جو نائٹروجینس ویسٹ سبسٹانسز ہیں یہ یہاں پہ جو ہے یہ پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں تاکہ جو سکن یا ہماری سکن کے اندر جو پورز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جرمز یا بیکٹیریا یا مایکروبز جو ہے وہ داخل نہ ہو سکیں تو یہ ایک قسم کی جو ہے یہ کوٹنگ بناتے ہیں ہماری سکن کے اوپر تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ جرمز وغیرہ سے محفوظ رہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے سیوم کے اندر جو ہے لپرڈز بھی ہوتے ہیں آئلز کی فارم کے اندر اچھا اب یہ جو لپرڈز ہیں جو سکن سرفیس کے اوپر یا اپی ڈرمس کے اوپر جو ہے یہ سپریڈ ڈاوٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے ہماری جو سکن ہے اس سے جو ہے وہ ایوپوریٹیو لاؤس ہوتا ہے وارٹر کا تو اب یہ جو لپرڈز ہے جو اس کی لیئر سکن کے اوپر بنتی ہے یہ اس ایوپوریٹیو لاؤس آف وارٹر کو روکے گی اس کو جناب جو ہے یہ روکتی ہے تو اس طرح سے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص سسم کی جو ہے اوپر جو ہے وہ چھوٹی سے جو ہے وہ فلم جو ہے وہ کریئٹ کر دے گا جس کے ذریعے جو ہے جو سکن ہے وہ وارٹر پروف ہو جاتی ہے سکن سے جو ہے وہ وارٹر جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ موف نہیں کرتا سیوم کو جو ہے وہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جن لوگوں کی جو ہے وہ سکن آئیلی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ سبیشیس گلینڈ زیادہ تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اگر وہ مطلب جو ہے وہ مو وغیرہ جو ہے وہ دوتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کو فیل ہوتا ہے کہ ایک گریسی یا آئیلی سیکریشنز جو ہے نا وہ ان کی سکن کے اوپر جو ہے وہ دوارہ سے بن گئی ہے تو یہ بسیکلی جو ہے یہ سیوم ہوتی ہے اور یہ پروٹیکشن کے پوائنٹ روی اس سے ہے تو اب کیونکہ سویٹ اور سیوم دونوں جو ہے ان کا پرائمری پرپوز کچھ اور ہے تو اس وزہ سے جو ہے ان کو ہم ایکسکریٹری پروڈیکٹ نہیں لیں گے تو اب سکن ان کو کیونکہ پروڈیوز کرتی ہے اور پروڈیوز کرتی ہے کسی اور پرائمری پروپوز کے لیے تو اس وزہ سے سکن کو بھی ہم جو ہے کوئی مطلب ایکسکریٹری آرگن کے طور پر جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے یہ مطلب جو ہے یہ ایک الاگ چیز ہو جائے گی تو اس لئے جو اب ہم کہتے ہیں skin is not an excretory organ